دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لوسیا ٹی ٹین ٹونامیٹ کے ایک اور مقابلے کے بارے میں جو کھلا جائے گا ایمار ایس ورسز ایسی ال کے بیچ میں اگر پیس کے بارے میں بات کی جائے تو ایک نیوٹل ویکیٹ ہے بیٹس ون پرس میں دوستو گیند باز دونوں کو یہاں پہ کافی اچھا ایڈوانٹیز دیکھنے کو مل رہا ہے تو سب سے پہلے دوستو بات کرتے ہیں ایمار ایس کے بارے میں اس ٹونامیٹ میں پانچ مقابلے کھیلے ہیں دو مقابلے ون کے ہیں دو مقابلے ہارے ہیں اور ایک مقابلہ دوستو ان کا ابیڈن ہو گیا تھا ان کا دوستو جو سکور کارڈ ہے وہ میں نے یہاں پہ منسن کر دیا ہے تو اسے آپ چیک کر کے بھی چل سکتے ہیں اب بات کریں دوستو پرفورمس کی تو دوستو چارلی ہے وہ تو لگاتار اوپن کر رہے ہیں لیکن شروع کے تین میچز کے اندر ایمانول نے اوپن کیا تھا لیکن لاشٹ میچز کے اندر ٹیم ہے وہ روہن لیس مونڈ کو موقع دیا تھا اوپن کرنے کا چارلی کی بات کی جائے شروع کے دو میچز میں دوچ ہے پھر دو میچز میں 31-31 کیے لیکن لاشٹ میچز میں اپنا خطا نہیں کھول پائے روہن لیس مونڈ نے لاشٹ میچز میں پہلی بار کھیلنے کا موقع ملا اور دوستو اچھا سٹارٹ دیا لاشٹ میچز میں انہوں نے ایک کسن بنائے ان کے بعد سی ایمانول ہے جو کی پچھلے چار میچز سے لگاتار ون ڈاؤن بیٹنگ کر رہے ہیں 39-30 اور دوستو لاشٹ میچز میں 37 یہ ان کا ٹوپ سکور ہے اور بیٹنگ کے علاوہ کبھی ایک تو کبھی دوور گین بازی بھی کر رہے ہیں تین میچز میں تو کوئی ویکیٹ نہیں تھا لیکن لاشٹ کی دو میچز میں دو ویکیٹ نکال چکے ہیں تو بیٹ پلس بول دونوں میں بلکل ایک اچھی پک رہے گی کیپٹن وائز کیپٹن بھی آپ ان کو بنا سکتے ہیں ان کے بعد ایش ڈیکٹس ہے دوستو ان کی بیٹنگ دیکھو گے تو 12-24 ناباز 30 ناباز 7 ناباز لاشٹ میچز میں صرف ایک بنا پائے تھے بیٹنگ کے علاوہ دوستو یہ بھی کئی بار ایک تو کئی بار دوور گین بازی کر رہے ہیں اب تک پانچ میچز میں دوستو چار ویکیٹ یہ نکال چکے ہیں تو بیٹ پلس بول دونوں میں ایک اچھی پک رہے گی ان کے بعد ایش ایمانول شروع کے تین میچز میں دوستو اپن کیا تھا 11-13-14 کیا لاشٹ کے دو میچز میں دوستو ان کو تھوڑا سا لورڈر میں ڈال دیا جہاں ان کی بیٹنگ نہیں آئی ان کے بعد کیون اگوشٹائن ہے نمبر چار پہ زیادر بیٹنگ کرتے ہیں لیکن لاشٹ میچز میں نمبر چھے پر آئے تھے لاشٹ میچز میں دوستو دس پہ ناباز تھے سیکنڈ لاشٹ میچز میں انیس منائے اس سے پہلے کہ میچز میں کچھ خاص پرفوم نہیں تھا بیٹنگ کے علاوہ دوستو چار میچز کے اندر اب تک یہ بھی پانچ اورگین بازی کر چکے ہیں اور دوستو اب تک چار میچز میں انہوں نے تین ویکیٹ نکالے ہیں ان کے بعد ہیزل چار لے ہیں جو کہ نمبر پانچ اور چھے پہ بیٹنگ کرتے ہیں شروع کے دو میچز میں چونتیس اور دوستو چوبیس پہ ناباز تھے اس کے بعد دوستو جیرو پہ ناباز اور لاشٹ میچز میں دوستو انہوں نے پانچ اندر بنائے بیٹنگ کے علاوہ دوستو ایک سے دو اورگین بازی کر رہے ہیں شروع کے دو میچ میں دو دو آور کمپیٹ ڈالے ویکیٹ نہیں ملا لارچ کے تین میچ میں ایک ایک آور ڈال رہے ہیں یہاں پر دوستو ابھی تک ان کو کوئی ویکیٹ نہیں ملا ہے ان کے بعد جے لیس مونڈ ہے دوستو بیٹنگ میں ایک میچ میں اوپن بھی کیا تھا جہاں پہ پچیس رن منائے تھے لیکن دوستو کافی لیٹ یہ بیٹنگ کرنے آتے ہیں بیٹنگ میں دوستو زیادہ امید ان سے نہیں رہے گی ان کے علاوہ دوستو یہ دو آور لگ بک گین بازی کرتے ہیں اب تک چار میچز کے اندر ٹوٹل چھے ورڈ ڈالے ہیں لیکن کوئی بھی ویکیٹ اب تک یہ نہیں نکال پائے ہیں کے گیش ٹون ہے دوستو دو مقابلوں میں ان سے گین بازی کروائی ایک دو آور میں پچیس رن ایک ویکیٹ لاشٹ میچ میں ایک اور میں پندرہ انخص کر کے ایک ویکیٹ نکالا ڈی ہینری ہے انہوں نے بھی دو میچز میں دو دو آور گین بازی کی ہے پہلے میچ میں دو ویکیٹ نکالے تھے لیکن لاشٹ میچ میں دو آور میں ایک کس انخص کے کوئی ویکیٹ نہیں ملا کے ہینری کو بھی تک فر فرم کرنے کا موقع ٹیم نے نہیں دیا ہے بات کریں گے آئی سیل کے بارے میں اس سے پہلے دوستو اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو بھائی کے ہارڈ ورک کے لیے اور دوستو موٹیویشن کے لیے ایک لائک ضرور کر دیں اور ہر فائنل اپ ڈیٹ کے لیے دوستو ٹیلگرام چینل کو بھی ضرور جوئن کر لیں ٹیلگرام کا لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے مل جائے گا اب بات کریں دوستو ایس سیل کے تو انہوں نے پانچ مقابلوں میں سے تین مقابلے ون کی ہیں اور دو مقابلے ہار کر آئے ہیں اور پانچوں میچز کا سکور کارٹ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بات کریں گے پر فورمس کی تو جے چالز اور دوستو ڈیبلو کلوویش آپ کو اپن کرتے نظر آ جائیں گے سالس ہے دوستو پہلے میچ میں دس پھر چوراسی ناباد پندرہ چھانسے ٹولوز تو لاشٹ میچ میں بارہ بنائے بیٹنگ کے علاوہ دوستو کبھی یہ ویکیٹ کیپنگ کرنے لگ جاتے ہیں تو کبھی گین بازی بھی کر لیتے ہیں اب تک دو میچ میں بولنگ کی ہے ایک میچ میں تو کوئی ویکیٹ نہیں تھا لیکن لاشٹ میچ میں دور میں گیارن خز کر کے ایک ویکیٹ نکالا ڈبلو کلوویش ہے دوستو ایک میچ میں پندرہ کیے باقی کے میچ کے اندر دوستو کچھ خاص نہیں کر پائے ہیں سوری کے چالس ہیں دوستو لگاتا ان کا بھی فلوپ سو جاری ہے سات اب تک کا ٹوپ سکور رہا ہے سی سیلینڈر دوستو اچھے بلے باز ہیں ورن ناؤں یا پھر ٹو ڈاؤن بیٹنگ کرتے ہیں بارہ چونتیس چھ بیس اور دوستو لاشٹ میچ میں پانچ بنائے بیٹنگ کے علاوہ پار ٹائم گین باز ہیں اور پسلے تین میچ میں ہر میچ میں ایک ایک اور گین بازی کی ہے اور تین میچ کے اندر اب تک ایک وکیٹ نکال پائے ہیں ڈابلو انگلیس ہے پہلے میچ میں اٹھارہ رن آباد تھے لیکن پچھلے تینوں میچ میں سوپر فلوپ رہے ہیں ایک سوئر گابریل ہے دوستو انہوں نے نمبر پانچ اور چھے پر بلے بازی کی ہے ایک میچ میں تیس اور لاشٹ میچ میں دوستو تیسن بنائے یعنی دوستو بیٹنگ کی ایبلیٹی ہے اگر موقع ملے گا تو پندرہ بیٹنگ بنا سکتے ہیں اور بیٹنگ کے علاوہ دوستو دو ور لگ بگ کمپیٹڈ آ رہے ہیں شروع کے دو میچ کے اندر ایک وکیٹ اور لاشٹ کے تین میچ میں ایک وکیٹ ٹوٹل اب تک پانچ میچ کے اندر شرف دو وکیٹ یہ نکال پائے ہیں ان کے بعد ایس لیو ہے جو بیٹنگ میں لگ بگ نمبر سات پر آتے ہیں ابھی تک بیٹنگ میں کوئی خاص شوق دان نہیں رہا بیٹنگ کے علاوہ دوستو گن بازی میں دیکھا جائے تو لگ بگ دوستو دو ور کمپیٹ کیے ہیں شروع کے دوستو دو میچ میں دو وکیٹ اگلی دو میچ میں ایک وکیٹ لاشٹ میچ میں صرف ایک ور ڈالا تھا جہاں پر وکیٹ نہیں ملا ان کے بعد این ایڈ مونڈ ہے دو میچ کھلے ہیں ایک میچ 6 ایک میچ 13 کیا این لیو ہے ایک میچ میں اوپن کیا گیارہ بنائے ایک میچ میں پھر نمبر نو پر لے کرائے وہاں پر دو رن پر ناباد تھے ان کے بعد ایر شیمونس ہے دوستو گن بازی کے ساتھ نظر آئیں گے چار میچ میں دوستو ٹوٹل آٹھ ہور ڈالے ہیں شروع کے دو میچ میں تو دوستو انہوں نے ایک ایک کر کے دو وکیٹ نکالے لاشٹ کے دو میچ میں کوئی وکیٹ نہیں ملا اے سلینڈر ایک میچ میں بیٹنگ آئی تھی آٹھ رن بنائے تھے اے جو سوپ ہے دوستو کبھی ایک تو کبھی دو ور گن بازی کرتے ہیں شروع کے دو میچ کے اندر ایک ایک کر کے ایک وکیٹ تھا لیکن لاشٹ کے دو میچ میں انہوں نے ایک ایک ور ڈالا ہے کوئی وکیٹ ان کو نہیں ملا ان کے بعد ڈی بیسٹ ویٹے ہیں دوستو ایوریس پر فورمر آئے شروع کے دو میچ میں کوئی وکیٹ نہیں تھا لیکن پچھلے جو تین میچ ہے وہاں پر دوستو انہوں نے اچھا کم بیک کیا اور پچھلے تین میچ میں تین وکیٹ یہ نکال چکے ہیں باقی بینچز کو پلیئر کو لے کر دوستو کوئی بھی اگر اپ ڈیٹ آئے گا تو اپ ڈیٹ ملے گی آپ کو ٹیلی گام میں اور ٹیلی گام کے دوستو دو لنک ویڈیو کے نیچے بھی آپ کو مل جائیں گے اگر لنک بائی دوئی کام نہ کرے تو آپ سیدھا ٹیلی گام میں جا کے بھی ہمیں سرچ کر سکتے ہیں آپ کو ٹیلی گام میں جا کر ٹائپ کرنا ہے WGF24 اور سرچ کر کے جھوٹ جانا ہے ٹیلی گام کے اندر اب دوستو بات کرتے ہیں ہماری جو ٹیم رہے گی آج کی سمول لک کی اس کے بارے میں تو اس سے پہلے دوستو آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کو گیام کھیلنے کے آپ سوکین ہے سامسی ڈی لودو چیز سیپ فائٹ جیسے اگر آپ گیام کھیلتے ہیں دوستو تو آپ یہاں پہ پلے سپورٹ کے اندر کھیلنے کے ساتھ کافی اچھی ارننگ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو یہاں پر کمپیڈیشن بلکل کم رہتا ہے لوگ زیادہ انٹرٹینمنٹ کرنے کے لئے کھیلتے ہیں تو اگر آپ کی سکیل اچھی ہے دوستو تو آپ کافی اچھی ویننگ یہاں پہ کر سکتے ہیں تو سائنم نہیں کیا تو کر لیجیگا لنک اور ریفل مرکوڈ ہے دوستو وہ آپ کو ماری ٹیلیگرام چینل کے اندر مل جائیں گے تو دوستو اب بات کرتے ہیں سیدھر ٹیم کے بارے میں تو یہاں سے ویکیڈ کیپنگ میں چارلز کو رکھا ہے ایمونڈ ہے چی چارلی آر لیس مونڈ کو ٹرائی کر رہا ہوں اور آرون میں ایش ڈیک سیلینڈر اگوشٹائن اور ایش چارلی ہے گرگین باج میں گیبریل ڈی باس پٹے اور دوستو ڈی ہنری ابھی دوستو تھوڑی سی میں نے ریس کی ٹیم یہاں پہ بنائی ہے کیپنن وائز گرگین میں دوستو جے چارلز اور یہاں سے سی ایمونڈ کو ٹرائی کر سکتے ہیں دونوں بلکل اچھی پک رہے گی اور تیسری اگر پک آپ ریسک لینا چاہتے ہیں تو ایش ڈیک ریس کی ساتھ آپ یہاں پہ ٹرائی کر سکتے ہیں باقی گرین لینگ میں دوستو سی سی لینڈر بھی آپ کے لئے ایک بلکل اچھی پک رہنے والی ہے اور باقی دوستو ہمارے ہمیشہ کی طرح جو ٹیم ہوگی وہ ٹوز پہ ڈیپینڈ رہے گی اور ٹوز کے باد جو بھی فائنل انفورمیشن ہوگی وہ آپ کو ملے گی ہمارے ٹیلی گام چینل کے اندر تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ہر فائنل اپ ڈیٹ کے لئے ٹیلی گام کو بلکل میس مت کریں ٹائپ کریں WGF24 اور سرز کر کے جوڑ جائیں ٹیلی گام کے اندر تھانکیو پرینٹس all the best